اجلاس میں چودری محمود سکندر سلطانی انفرمیشن سیکٹری مصطفی تحریک پنجاب حافظ محمد احمد رزا زلہ ناظم ای ٹی آئی جھنگ اور حافظ تنویر عباس نے خصوصی شرکت کی اجلاس میں نئے سال کے لیے تنظیمی الیکشن ہوئے جس کے مطابق ذریعت عادل زلہی ناظم چنیوڑ جبکہ حافظ محمد تاہر زلہی نے جنرل سیکٹری منتقب ہوئے نئے منتقب ہونے والے عددران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا بہانہ سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اسسٹڈ کمیشنر بہانہ میس فرہ دیبہ سامل کی تحصیل بھر کے افسران سے اہم میٹنگ تفصیلات کے مطابق بزشتہ روز اے سی بہانہ میس فرہ دیبہ نے تحصیل بہانہ کے تمام افسران سے اہم میٹنگ کی اور مختلف میکموں کی کارکردگی کو سراہا اس موقع پر انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران کو سکتی سے ہدایت کی کہ سرکاری واجبات کی وصولی میں کسی قسم کی غفلہ یا سوسلی کو مرداشت نہیں کیا جائے گا اور مزید کہا کہ جلد جلد سرکاری واجبات کی وصولی کو ہل سو فیصد مکمل کریں شہر میں جہاں کہیں گورنمنٹ کی جگہ پر قبضہ کیا گیا اور تجاوزات قیم کی گئی ہیں انہیں بھی نوٹس دے کر واگزار کروایا جائے گا کسی صورت بھی کسانوں کا احتسال نہیں ہونے دوں گی فرہ دیبا سامبل تفصیلات کے مطابق اسسٹن کمیشنر بہانا مصفرہ دیبا سامبل نے تحصیل رپورٹر بولڈ پاکستان نیوز عمر وقار اوان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کسان ہماری معاشیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مگر پچھلے کچھ عرصہ سے ان کے ساتھ فصل کی قیمت کے حصول میں زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام کسان جن کی گزشتہ برس کی گنے کی فصل کی قیمت تا حال انہیں نہیں ملی وہ اے سی آفیس بہانا رابطہ کریں تاکہ انہیں سابقہ ادائی کی کروائی جا سکے مزید انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم نے تشریری مہم بھی چلوا رکھی رہے ہیں مزید انہوں نے تشریری مہم بھی چلوا رکھی رہے ہیں